السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال یہ ہے کہ ناخن اور بال کب کاٹے جائیں کتنے دن تک کاٹ سکتے ہیں کتنی مقدار ہونی چاہیے کہ اس مقدار سے اگر بڑے ہو جائیں تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے چنے کی مقدار ہوتی ہے یا چاول کی مقدار ہوتی ہے تو اس حوالے سے مفید معلومات لیے بندہ ناچیز کاشف مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو دیکھیں ناخن بغل کے بال اور زیر ناہبال انہیں ہر ہفتے کاٹنا یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ ہر ہفتے سے کاٹتے رہیں صاف کرتے رہیں اگر ہفتے سے آگے جاتے ہیں پندرہ دن تک جاتے ہیں تو مکروع تنظیحی ہے مکروع تنظیحی کا مطلب یہ ہے کہ ناپسندیدہ ہے یعنی ناپسندیدگی ہے گناہ نہیں ہے اگر کوئی پندرہ دن تک نہیں کاٹتا تو مکروع تنظیحی ہے یہ ایسا کام ہوتا ہے مکروع تنظیحی کہ اگر کوئی اس میں مبتلا ہو تو گناہگار نہیں ہوتا تو پندرہ دن تک اگر کوئی صاف نہیں کرتا تو مکروع تنظیح ہے لیکن اگر پندرہ دن سے بھی آگے جو یہ تاخر کر دیتا ہے یہاں تک کہ اگر چالیس دن ہو جاتے ہیں تو پھر یہ مکروع تحریمی بن جاتا ہے یعنی قریب بہرام گویا کہ حرام ہو جاتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہر افتے اس کو صاف کر لیں اگر پھر بھی موقع نہ ملے تو پندرہ دن میں کم از کم کر لیں لیکن پھر بھی اگر موقع نہیں ملتا تو چالیس دن پورے ہونے سے پہلے پہلے آپ ضرور ناخن کاٹ لیں اور بغل کے بال اور زیر ناخبال ان کو ضرور صاف کر لیں اب اگلی سوال یہ ہے کہ کتنا کاٹیں اور کہاں تک کاٹیں تو دیکھیں ناخن جب کاٹیں ہیں تو آپ جلد کے برابر جب کٹ جائے تو اتنا صحیح ہے لیکن اگر جلد سے اوپر آیاتا ہے باہر آیاتا ہے تو یہ شرم درست نہیں ہے بعض خواتین اور بہت ساری لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ ناخنوں کو بڑھا لیتی ہیں اور وہ اس سے خوبصورتی سمجھتی ہیں کہ ناخن بڑے ہوں اور اس پر ناخن پولش لگی ہو تو دور سے دیکھنے میں خوبصورتی لگتی ہے تو یاد رکھئے شرم درست نہیں ہے حدیث پاک کے مطابق جو ناخن بڑے ہوں تو وہاں شیطان بیڑتا ہے تو جب شیطان بیڑتا ہے تو گویا اس حاج سے جو بھی کام کریں گے جس کام میں بھی وہاں ڈالیں گے تو گویا کہ شیطانیت بے برکتی نحوصت جو اس کام میں شامل ہو جائے گی اور روحانیت نصیب نہیں ہوگی برکت نصیب نہیں ہوگی یادہ آپ ناخنوں کو کار لیا کریں جلد کے برابر کر دیا کریں یہ بلکل بھی درست بات نہیں ہے ناخنوں کو بڑھانا اسی طرح جو بغل کے بال ہیں تو انہیں بلکل صاف کر دیا جائے اب اگلا مرالہ آتا ہے زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کا تو دیکھیں ہمارے ہاؤں اموماん ان مسائل کو پوچھنے میں بہت شرم کی جاتی ہے ویسے ہمارے ہاؤں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی انہوں نے انہوں نے شرم نہیں کرو بہت ساری باتیں ایسے کر جاتے ہیں بے خیائی کی باتیں کر جاتے ہیں کہ وہاں شرم نہیں آتی لیکن شریم مسائل پوچھنے ہو تو پھر شرم آنا شروع ہو جاتی ہے آر آنا شروع ہو جاتی ہے شریعت کے مسائل سیکھنے میں آر نہیں ہونی چاہیے تو زیر ناف بالوں کی مقدار سمات فرمالیں کہ ناف کے نیچے سے سامنے سے کاٹیں گے نیچے تک کاٹیں گے اس کے اندر رانیں شامل نہیں ہیں اور پچھلا حصہ بھی شامل نہیں ہیں تو آپ ناف کے نیچے سے پورا حصہ رانوں کو ہٹا کے اور پچھلی جگہ کو ہٹا کے یہ ساف کرنا ضروری ہے ایک بات مشہور ہے کہ جب چنے کی مقدار سے بڑھ جائے یا چاول کی مقدار سے بڑھ جائے تو پھر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اور یہ چنے کی مقدار سے اگر کم ہو تو پھر جائز ہوتا ہے تو یاد رکھیے ایسا بالکل نہیں ہے کوئی چنے کی مقدار کوئی چاول کی مقدار نہیں ہے شریعت نے جو مقدار مقرر کی ہے وہ چالیس دن کی مقدار ہے کہ چالیس دن پورا ہونے سے پہلے پہلے ہی آپ جو ہے اسے صاف کر دیں کٹ دیں اور اگر چالیس دن تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ مقروع تحریم ہو جائے گا حرام ہو جائے گا بلفرد اگر کسی شخص کے چالیس دن گزرنے کے بعد بھی چنے کے برابر بال لغن نہیں ہوتے پھر بھی وہ گناہگار ہے اور اگر کسی شخص کے دس دن کے اندر چنے کی مقدار یا چاول کی مقدار سے بھی بڑھ جاتے ہیں تو وہ اگر کارڈ لیتا ہے دس دن میں یا پندرہ دن میں چالیس دنوں سے پہلے پلے اگر وہ کارڈ لیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ کھانا پینہ حرام ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے کھانے پینے کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے کھانا پینہ اپنی جگہ بلکل جائز رہے گا بلفرد اگر کسی نے چالیس دن تک بھی یہ بال نہ کٹے اور اسی دن تک بھی نہ کٹے سو دن تک نہیں کٹے جب بھی اس کا کھانا پینہ بلکل تیجیب ہے حلال ہے بلکل جائز ہے اس میں کوئی کراحت نہیں ہے یہ کٹنا الگ مسئلہ ہے اور کھانے پینے کا مسئلہ الگ ہے وہ اگر حلال چیزیں کھاتا ہے حلال طریقے سے کھاتا ہے تو اس کا کھانا پینہ بلکل جائز اور حلال ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ناخن بغل کے بال اور زیر ناخبال انہیں چالیس دن سے پہلے پہلے اگر کوئی کٹ لیتا ہے صاف کر لیتا ہے تو وہ گناہ گار ہونے سے بچ جائے گا اور اگر مکروع تنظیحی سے بچنا ہے تو پندرن سے پہلے پہلے صاف کی لیا جائے اور سنت یہی ہے کہ آپ ہر ہفتے ہی اس کو صاف کر لیا کریں اسے کٹ دیا کریں تو امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھا چکی ہوں گی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ